انگرس پارٹی نے یا انڈیا گھٹ بندر نے جو دس سیٹوں کی ان کے سامنے ایک کہہ سکتے ہیں آفر رکھا تھا اس کو نظر رکھتے ہوئے بی جے پی نے اس بات کا شاید اعلان کیا ہے کہ ان کو چار سے پانس سیٹیں دی جائیں اور اس میں حاجی پور کی سیٹ بھی شامل ہے تو اپنے آپ میں جی ڈیو کو سولیک سیٹ دیئے اس کے بعد چار سیٹیں چراغ پاسوان کو سوپی ہیں لوگ سوپا چناؤں کا وقت جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے ویسے ہی رازدیتک دلوں میں ٹکٹ ویترن کو لے کر سیاسی اٹھا پٹک لگاتار جاری ہے زیہاں بات کر رہے ہیں بیہار کی جہاں پر انڈیا گھٹ بندن کے بیچ شامل تمام جو رازدیتک دل ہیں وہاں سیٹ شیرنگ کے مدے کو لے کر لگاتار گہما گہمی مچی ہوئی ہے اس بیچ آپ کو بتا دے کہ ستروں کے حوالے سے ملی خبروں کی مطابق چراغ پاسوان جو کی رام بیلاس پاسوان کے بیٹے ہیں ان کو چار سیٹیں دینے پر یہاں پر بی جے پی ہائی کمان سہمت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان چار سیٹوں میں حاجی پور سیٹ جو کی ہوت سیٹ مانی جاتی ہے بیہار میں اور رام بیلاس پاسوان کی ایک جو پرم پراغت سیٹ مانی جاتی رہی ہے اس بیچ آپ کو بتا دے کہ جیتن رامان جی اپیندر کشوہا پشوپتی پارس ان تمام جو گھٹ بندن کے دل ہیں ان کے بیچ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہائی کمان جو سامن جیس سے بٹھا کر چلنا چاہتی ہے اور آگامی چناؤں میں بیہار سے ایک نیا ایک نیا آیام یہاں پر رازدیتی کی دنیا میں ستھاپیت کرنا چاہتی ہے اور بی جی پی کی کوشش یہی ہے کہ دوزار انیس کے آکھڑوں کو ایک بار پھر سے دو رہے جائے نمسکار ایس پین نائن نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں دینیش کمار نیوز روم اس وقت میری موجودگی ہے تمام سہیوگیوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب بیہار کی رازدیتی میں جو سیٹ سیرنگ کا فورمولا تھا وہ کہیں نہ کہیں آن سے کلیر ہو چکا ہے اور آگامی وقت میں یہ رنڈیت 21 طریقے سے کام کرنے والی ہیں امن جی میرے ورش سیوگی میرے ساتھ موجود ہیں امن جی چراغ پاسوان سب سے بڑی چنوٹی بنے ہوئے تھے اب بی جی پی راشتیا دیکس جے پی نڈا سے ملاقات کرنے کے بعد کہیں نہ کہ سیٹ شیرنگ پر سہمتی بن گئی ہے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اب چراغ پاسوان کیا کھلے دل سے یہاں پر ساتھ آ کر لڑائے لڑیں گے ظاہر بات اور دیکھیں بیہار کی رانیتی کو لگاتار اسی بات کو لے کر بی جی پی نظر آئے کیونکہ یہاں پر چراغ پاسوان شروعات سے یہ بات کہہ رہے تھے کم سے کم چار سے پانچ سیٹیں ان کو چاہیئے ہاجیپور کی سیٹ اس میں سب سے پرمکتر سے وہ مانگ رہے تھے اور ان کے چاچا پرشوپتی پارس لگاتار یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہاجیپور پر تو ہم ہی چوناؤڑ لڑیں گے لیکن جس طرح سے اب یہ پورے کا پورا معاملہ سامنے آ رہا ہے اس میں ہاجیپور کی سیٹ بھی چراک پاسوان کو ملتی ہو نظر آ رہی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح کانگرس پارٹی نے یا انڈیا گھٹ بندر نے جو دس سیٹوں کی ان کے سامنے ایک کہہ سکتے ہیں آفر رکھا تھا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے بی جی پی نے اس بات کا شاید اعلان کیا ہے کہ ان کو چار سے پانچ سیٹیں دی جائیں اور اس میں ہاجیپور کی سیٹ بھی شامل ہے تو اپنے آپ میں ایک جیت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے چاچا کسی بھی قیمت پر ہاجیپور کی سیٹ ان کو نہیں دینا چاہتے تھے ایسے میں اب کیا آنے والے دنوں میں یہاں پر اور کچھ مشکلیں بڑھتی ہوئے نظر آئیں کیونکہ اب کیا پرشوپتی پارس کو ایک سیٹ ملنے کی جو خبر ہے ماجی کو ایک سیٹ ملنے کی خبر ہے اپن خوشبہ بھی کہینے گئے ایک سیٹ کے اوپر چناہوڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو کیا جو یہ صحیحوں کی دل ہیں ایک ایک سیٹ پر یہ مانتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ یہاں پر جی ڈیو کو سولہ سیٹیں دی گئیں جو اپنے آپ میں ایک بڑا آنکھلہ بن جاتا ہے اگر یہ آنکھلہ اس طرح سے رہتا ہے تو کیونکہ جی ڈیو کو لگ بھگ جس طرح سے میں دیکھا بیدان سوا میں اتنی سیٹیں نہیں ملی جس کی امید کی جا رہی تھی تو ایسے میں کیا جی ڈیو کو سولہ سیٹیں دے کر بی جی پی نے کہیں کوئی غلطی کر دی ہے کیونکہ سب سے بڑے پرمک دل کے روپ میں بی جی پی اوپر کے سامنے بیہار میں آتا رہا ہے تو اب جبکہ اس کے پخش میں اسٹی کے آس پاس بیدھائک ہیں تو کیا ایسے میں ان کو جو سولہ سیٹیں دینا جی ڈیو کو کیا ضروری تھا اور کیا باقعی جی ڈیو کے لیے یہ ایک بہتر آپشن ہے کیونکہ بیدھائک تو لگاتار کام ہوتے چلے جارے لیکن کیا جو سانسد ہیں اس میں جو سولہ سانسد ان کے کیا وہ اپنا اسکور برابر رکھنے میں کامیاب ہو پائیں گے جیتن رام مانجی جیسے نیتا جو کہتے رہے ہیں کہ بیہار کی سب سے بڑی کرسی کا کہیں نہ کہیں داوہ ہمارا ہے تو کیا اب یہ جو انہے گٹ بندن کے دل ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر پریسر پولٹکس کریں گے کچھ اور سیٹیں کھسنے کی کوشش یہ ظاہر سی بات ہے اور یہی بات میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھئے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں بیہار میں انڈیا کنبا کافی بڑا کنبا ہے وہاں پر مکہ سینیب ان کے ساتھ ہیں اوپیدن کشبہ ان کے ساتھ ہیں ماجی ان کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ پرشبتی پارس ان کے ساتھ میں ہیں چراخ پازبان میں کہنے گا ان کے ساتھ میں ہیں تو ایسے میں سیٹوں کا بٹوارہ کرنا بی جی پی کے لیے بڑی چنوتی تھا لیکن جس طرح سے اب یہ کہہ سکتے ہیں کیلکولیشن ہوا ہے اور پوری طرح سے جو چار سے پانس سیٹ چراخ پازبان میں ملتی ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ تو خوش ہوں گے لیکن کیا جو باقی دل ہیں ماجی جس طرح سے ایک منترالے ملنے کے بعد یعنی ایک منتری ان کے کوٹے سے جو بنا اس کے بعد وہ کافی ناراض ہو گئے تو ایسے میں کیا ایک سیٹ ملنے سے وہ سنتوست ہوں گے یہ اپنا آپ میں بڑی بات ہونے والی ہے اس کے علاوہ مکہ سینی اپین کشوا یا اور بھی جو باقی دل ہیں کیا وہ لوگ ایک آج سیٹ ملنے سے کیا خوش رہیں گے ہو پائیں گے اور کیا اب بغاوت کر کے کانگرس کٹمندنگی تو اب جائیں گے ایسے میں لگاتار بیہا کے جو رانی تھی اب یہاں سے اور بھی علاستیو نظر آئے کیونکہ انڈیا نے جس طرح کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلان کیا ہے اس کے بعد جو چھوٹے دل ہیں باقی وہ ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں بلکل بیہار میں آگامی وقت میں اب جو چھوٹے دل ہیں وہ بڑا کھیل کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور لوگ سوا چناؤں سے پہلے بھارتی زنیتہ پارٹی کے لیے مشکلیں کھڑی ہو رہی ہیں جس طرح سے چراغ پاسوان نے کہی نا کئی پاور پولٹکس کھیلنے کی کوشش کی انڈیا گٹ بندن میں یہاں پر چار سیٹوں پر سہمتی بنتی نظر آ رہی ہے انڈیا گٹ بندن میں دس سے گیارہ سیٹے دینے کی بات کی گئی تھی تو کیا بھارتی زنیتہ پارٹی بھی بیہار میں دباؤں میں دکھائی دے رہی ہے جبکہ نتیش کمار کے ساتھ سرکار میں موجود ہیں دیکھیں بلکل اس بات میں مجھے نے رکھتا کوئی دور آئے ہے کہ بی جی پی بیہار میں دباؤں میں اس کا پرموک کاران یہاں پر نظر یہ ہی آتا ہے کہ بیہار میں برتمام میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کہیں سہی یوگی در ہیں آپ گاؤر کریں گے 2019 کے چنانبوں کے دوران تو بی جی پی کے ساتھ انڈیا گٹ بندن میں جی ڈیو اور اس وقت کی عویبھاجت لوگ جنشکتی پارٹی تھی اور رام ویلاس پاسوان اس وقت پارٹی کا نیترات کر رہے تھے اور سیدھے طور پر سترہ سیٹے بی جی پی نے اپنے پاس رکھی تھی سترہ ہی جی ڈیو کو دی تھی اور شیش چھ سیٹے رام ویلاس پاسوان کے خاتے میں چلی گئی تھی لیکن اب انہی چالی سیٹوں کو پچھلی بار تین ایک پرکار سے حصوں میں بات آتا تو اب کے بار لگ بھگ چھے حصوں میں باتنا پڑا چھے سے بھی سات حصوں میں جس طریقے سے سولے سولے سیٹے یعنی کہ سولے اپنے پاس رکھی ہے جی ڈیو کو سولے سیٹ دی ہے اس کے بعد چھ سیٹے چھرک پاسوان کو سوپی ان کے چاچا پشوپتی نات پاراس کو ایک سیٹ سوپیہ جی تنا ماجی کو ایک سیٹ گئی ہے اپیندر کشواہ کو ایک سیٹ گئی ہے تو کل میں لاکر کے جو سہیوگی دل زیادہ بڑھتے چلے گئے اس سے بی جی پی پر دباو کی ستیتی بہت زیادہ رہی اور اس بات کا انتاج اب اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے بی جی پی نے یہاں مجبوط محسوس کر رہی ہے خود کے پرتیاشی کو لے کر آشوست ہو کہ ہاں اس کی جی روکنا چاہوں گا یہاں پر بیہار میں بی جی پی اس وقت دیکھی جائے تو یہ کہیں کہ دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے آر جی ڈی کے بعد دوزار بیس کے ویدھان سبا چناؤں کی بات کریں تو کیا اتنا دواب آخرکار کس آدھار پر لیا جا رہا ہے جبکہ لوگ سبا چناؤں میں لوگ سبا میں جی ڈیو ہی ہے سولہ احسان صدوں کے ساتھ لیکن یہاں پر جو ورطمان میں دباب رہا ہے اس کا مکھے کارن سہیوگی دل ہی آتے ہیں سہیوگی دل دیکھئے اگر آپ گوھر کریں گے یہاں پر ہندوستان آوام مورچہ ہے وی آئی پی ہے رامویلا اسپاسوان لوجپا ہے یہاں پر راشتری لوجپا ہے اگر کیونکہ آپ ان چار سہیوگی دلوں کو دیکھیں جنہیں بی جی پی نے اب جا کر کے ساتھ ہی سیٹ دیئے چار راجنیٹک پارٹے ہیں سہیوگی ساتھ سیٹے دیئے لیکن اگر گوھر کریں گے مان لیجے کہ اگر ان دلوں کے ساتھ بی جی پی کی دال نہیں گل پاتی ان چناؤوں میں اس گڑ بندن میں اور یہ رکھ کر لیتے مہا گڑ بندن کا تو جو ووٹ بینک ہے جو کچھ حق تک اگر چنیندہ میں میں کہوں ان کا ووٹ بینک ان شیطری دلوں کا ان دلوں کا اگر یہ مہا گڑ بندن کیوں خسک جاتا تو جو مہا گڑ بندن کے پرتیائش ان کی جیت کی سمبھاونا نشیط طور پر بڑھ جاتی اور زیادے پرتیائش ان کی جیت کی سمبھاونا بڑھتی تو نشیط طور پر بی جی پی کے چنتائیں بھی بڑھتی اس لئے بی جی پی کسی بھی صورتحال میں اپنے ایک بھی سہیوگی دل کو نراش نہیں کرنا چاہتی تھی چاہی یہاں پر چراک پاسوان اور چاہی یہاں پر پشبتینات پارسو بلکل یہاں پر بھارتی زینتہ پارٹی تمام سہیوگی دلوں کو ساتھ لے چل کر کے چار سو پار کا جو نعرہ لوگ سبا چناؤں میں دیتی نظر آ رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اپنی باجی کو پار لے جانا چاہتی ہے پرانچی میرے سہیوگی اس وقت میرے ساتھ ہیں ان سے اگلا سوال لیں گے پرانچی جس طریقے سے بیہار میں چراک پاسوان نے دواب بنایا یہ دواب بھی دکھائے دیا کہ وہ انڈیا گھٹ بندن کا روک کر سکتے ہیں آخر کا جے پی نڈڈا کو ماننا پڑا اور چار سیٹوں پر سہیمتی بنتی ہوئی نظر آئی ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کیا بیجے پی یہاں سے بیک فوٹ پر دکھائے دے رہی ہے اور لوگ سبا چناؤں سے پہلے پارٹی چناؤں کے مد نظر کسی پرکار کی اسمنجس میں دکھائے دے رہی ہے دیکھیں جس طرح سے چراک پاسوان مانگ کرتے ہوئی نظر آئے تھے کہ تقریباً پانچ لوگ سفہ سیٹوں کی ان کی طرف سے مانگ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی جمعوی سیٹ ہو حاجی پور سیٹ ہو یا پھر بات کر لی جائے سمستی پور سیٹ کے بارے میں اور دوسری طرف یہاں پر کارے کرتا کھگڑیا سیٹ کو لے کر بھی مانگ کرتے ہوئی دیکھے گئے لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح سے انڈیا گٹواندن کی طرف سے انہیں پرستاد دیا گیا آٹھ سے دس سیٹوں کا اور ایسے میں بی جے پی یہاں پر چار سیٹیں ہی انہیں دیتی ہے اور یہ ایک سیٹ یہاں پر پشوپتی پارس یعنی کی ان کے چاچا کو دی جاتی ہے تو یعنی کی یہاں پر بی جے پی سافتور پر اس سیاسی سنگرام کو بھاپتی ہوئی نظر آئی ہے کہ چراغ پاسون اگر ان کی طرف چلے جاتے ہیں تو جاہر ہے کہ بی جے پی کو نقصان ہوتا ہوئے نظر آئے گا اور لوگ سبح چناب ہیں ایسے میں بی جے پی کوئی بھی گلتی کرنا نہیں چاہے گی کیونکہ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ بی جے پی ہر ایک راجزے میں زیادہ سے زیادہ لوگ سبح سیٹوں پر چناب لڑنا چاہتی ہے حال ہی میں ہم نے بیٹے کل دیکھا کہ دس لوگ سبح سیٹوں کو لے کر ہریانہ راجزے میں کس طرح سے رار بڑھتی ہوئی نظر آئی اور گٹواندن تک ٹوٹ گیا لیکن بی جے پی یہاں پر جراسہ بھی جھکتی ہوئی نظر نہیں آئی ایک سے دو سیٹوں کی مانگ جس طرح سے کی جاری تھی جے جے پی کی طرف سے بی جے پی وہ مانتی ہوئی نظر نہیں آئی اس سہیوگی دل کو پوری طریقے سے بی جے پی نے الگ کر دیا تو ایسے میں یہاں پر جو سہیوگی دل ہیں انڈیا کے جو انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں بی جے پی نہیں چاہتی تھی کہ چراغ پاسوان اس طرف جائے کیونکہ اس کا پورا پورا سیاسی فائدہ انڈیا گٹواندن کہیں نہ کہیں دو ہزار پچیس میں بھی اٹھاتا ہوا نصر آ سکتا تھا بلکل یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نہیں چاہتی کہ کسی بھی راجنیتک دل جو ان کا سہیوگی دل ہے اس کا فائدہ کسی انے دل کو ملے اور ایسے میں انہوں نے تمام جو راجنیتک پرکریہ ہے اس کو بھاپتے ہوئے یہاں پر تمام جو سیاسی سمی کرن ہے ان کو بھاپتے ہوئے یہاں پر ایک ایسی ستھیتی بنائی ہے جس کے آدھار پر لوگ سبا چناؤوں میں ایک قلعہ فتح کر کے چار سو پار کا جو نعرہ دینے کی بات کی جا رہی ہے اس کو پار کیا جاز کے فیلحال نیوز روم سے اس خاص کارکرم اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایس پین نائی نیوز